قانون بنانے والے قانون پر بھاری پڑھنے لگے سارجنٹ کو گاڑی سے کچلنے والا ایم پی اے آپ پیسے باہر ہو گیا خبر دینے پر ایم پی اے مجید خان کی صحافیوں کو گالیاں اور پولیس بھی ایم پی اے کی مہمان نبازی میں لگی ایم پی اے کی پورے پروٹوکول کے ساتھ عدالت میں پیشی ہوئی پولیس مغزم ایم پی اے کو ہتھکڑی فیر لگانا تک گوارہ نہ کیا اور ایم پی اے مجید خان لب و لہجہ اور صحافیوں کو دھمکیاں بھی دیتے رہے اور ساتھ ساتھ ان کا جو لب و لہجہ تھا وہ آپ بھی ملاحظہ کیجئے آپ لوگوں کو پولیس واروں میں پہلے سے دعوت دیتی بے شرم مطلب ہے بے شرم مطلب ہے بے کال پیو بٹا میں واقع ہوا بلیس کا فونٹیج جاملہ کو پھر نہیں ملا بے کال پیو بٹا میں واقع ہوا بلیس کا فونٹیج جاملہ کو پھر نہیں ملا تو یہ ہیں عوام کے وہ منتخب نمائدے ایم پی اے مجید اچک زی جو کہ بدکلامی کر رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے صحافیوں کو دھمکیاں بھی دی کن الفاظ کا استعمال کیا یہ آپ نے بھی سنا اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قانون سازی کرتے ہیں قانون بناتے ہیں اور اس امپلیمنٹ کروارا ہوتا ہے لیکن ایک تو قانون توڑا اور اس کے بعد صحافیوں پر برہم بھی دکھائے دیئے کہتے ہیں کہ آپ کو صرف میرا ہی واقعہ نظر آ رہا ہے پولیس کی دعوت پر آپ یہاں آئے ہیں اور ساتھ پولیس کا رویہ بھی کافی مشکوک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ایک پولیس اہل کا جس کو شہید کیا گیا جس کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد جب انہیں یہاں پر لائے گیا تو بغیر ہدکڑی کے پروٹوکول کے ساتھ وہ صاحب یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اسی پر مزید بات کرتے ہیں میرا شیف کوئٹا خلیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہے خلیل احمد جس وقت ایم پی اے پہنچے تھانے کیا لبو لہجہ رہا ہاں ان کا آپ نے کیا دیکھا آپ نے کیا سنا جی ہاں بالکل آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیے کہ سرعام انہوں نے ایک پولیس کانسٹیبل کو کچل دیا اور اس کے بعد انہوں نے اتنا دباؤ پولیس پر ڈروایا جس میں ہے اس جرم میں ہماری صوبائی حکومت بھی پوری طرح شریک ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا حالانکہ انہوں نے اپنی گارڈ کو وہاں بٹھا دیا تھا تھانے میں اور رات کو ایک لاکھ روپے کے مچلکے پر ان کی زمانت بھی کر دی اور کسی میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس کا نام لے سکے اور سب سے بڑا جو قصوروار ہے وہ پولیس افسران ہے جب اس حوالے سے جو ہماری پولیس کے جوانوں سے بات ہوئی وہ انتہائی خائف نظر آ رہے تھے اور اپنے بڑوں کو برا بلا کہہ رہے تھے کہ بلکل ایک واردات ہوئی ہے اور ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے لیکن مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا اور پھر ہمارے افسران کہتے ہیں کہ ہم کام نہیں کرتے اور اس بات پر آئی جی احسن محبوب صاحب اتنا ناراض ہوئے کہ انہیں اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کریں اور اس پر وہ ناراض ہو کر اسلام آباد چلے گئے آپ اندازہ لگائیے کہ ساری دنیا نے دیکھا اور جو میڈیا تھا نیجی ٹی وی سے وہ کوشش کرتے رہے کسی طریقے سے سی سی ٹی وی حاصل کریں کیونکہ بغیر سی سی ٹی وی کے ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ہم اس کو منظر عام پہ لاتے اور آخر کار جو میڈیا ہے وہ ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور یہ سی سی ٹی وی منظر عام پہ آئی جس کے بعد آ جاتے ہیں خلیل ان کے بات ایسی ہے کہ یہ اتنے باثر دکھائی دے رہے ہیں کہ پولیس بھی بے اثر ہی دکھائی دیتی ہے ان کے صاحب نے کوئیٹر پریس کلپ کے صدر رضا اور رحمان بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں رضا صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صحافیوں کو تو ہمیشہ سے مضلوم رہی ہیں اور ہمیشہ ان کے آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے جو فوٹیج صاحب نے آئی وہ ہی دکھایا اور اس کے جواب میں ریگارڈ یہ ملتا ہے کہ ایم پی اے صاحب کہتے ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہیں اور جس طرح سے وہ برہم ہوئے صحافی برادری کیا کہتی ہے کوئیٹر کی اس بارے میں دیکھیں صحافی جو ہے وہ ایک تو معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو چیز دیکھیں جو کچھ سنیں وہ اگر حقیقت پر مبنی ہے تو اس کو منظر عام پر لائے یا صاحب نے لائے عام تک پہنچائیں لوگوں تک پہنچائیں یہاں پر جو کہ مجید خان اچکزئی کا کیس کا تعلق ہے تو اس حوالے سے یہ خبریں دو تین دن سے کافی گشت کر رہی تھیں اور اس حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ مجید خان اچکزئی جو ہے انہوں نے اپنا ایک ٹرافک سارجنٹ کو جو ہے وہ کچل دیا تو بات ازاں جب سی سی ٹی وی کی فوٹیج سامنے آئیں تو اس سے ہوا اور انہوں نے خود بھی آکے چینلز کے اوپر اس چیز کا اعتراف کیا کہ ان کی گاڑی تھی تاہم وہ اس بات پر ابھی تک اس چیز سے وہ ہیں کہ ان کی گاڑی وہ خود نہیں چلا رہے تھے اور ان کی گاڑی جو ہے ان کا کوئی ڈرائیور چلا رہا تھا جس کے بارے میں ابھی بھی آپ کے بیروشیفز نے بھی اس سے آئیزار کیا کہ انہوں ڈرائیور کو گرفتاری بھی انہوں نے دی تھی اور ان کو ایک لاکھ کے مچلکے پر چھوڑ دیا گیا تھا تو جہاں تک تعلق ہے کہ اس کیس کا اس میں ابھی تک جو بہت سی نکتے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے لیکن جہاں تک تعلق ہے صحافت کا اور جس طریقے سے صحافیوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو اس پہ انہیں اس طرح ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ صحافی جو کچھ دیکھتا ہے سنتا ہے کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ سے کہا کہ وہ معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے ہی ہم نے کوشش کیا ہمارے گلوچستان کے صحافیوں نے ہمیشہ کوشش کیا کہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ نہ جائز نہ ہو نہ انصافی نہ ہو اور اس ہی حوالے سے یہاں پر صحافت کی بھی جاتی رہی ہے اور کر بھی رہے ہیں لیکن کیونکہ اس کے علاوہ جن سے اگر ہم سارے اس میں دیکھیں تو پورے صحافت میں اگر وہ ہو اگر ہم حضرت صاحب اگر جمچے دستی گرفتار ہوتے ہیں پانی پر تو ان کو تو ہدکڑی لگائی جاتے ہیں وہ بھی ام اے نے ہے لیکن یہاں پر اس طرح کا کوئی ماجرہ نگائی نہیں دے رہا نہ ہی حدکڑی ہے اور بلکہ پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے بہت شکریہ رضا الرحمن اور خلیل احمد صاحب ارجیف ہمارے ساتھ آپ کا بھی شکریہ